پیارے دوستو گجرات کے گودھرا گاؤں میں ایک ہندو لڑکی گلتی سے اندھیرے میں ایک مسجد میں داخل ہو گئی یعنی کہ ایک ہندو لڑکی دھوکے سے رات کے اندھیرے میں مسجد میں گھز گئی اس کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ میں جو کچھ ہوا مجد کے مولانا نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں جان کر یقینا آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا آپ ہندو ہوں یا مسلمان آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اسے پہلے اگر آپ نے ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت ملتا رہے پیارے دوستو ستائیس فروری دو ہزار دو کی تاریخ کو کون نہیں جانتا ہوگا کیونکہ یہی وہ تاریخ ہے جس نے بھارت کے اعتحاض کو بدل کر رکھ دیا تھا یہی وہ تاریخ ہے جس دن گجرات کے گودھرہ میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ دنگے شروع ہوئے تھے جس میں ہزاروں بے قصور لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد پورے گجرات میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں بہت زیادہ تناؤں پھیل گیا تھا آج جو واقعہ یہاں پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ اسی گجرات دنگے کا بتا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ ستائیس فروری دو ہزار دو کو دن میں ایک ٹرین میں آگ لگنے کی وجہ سے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی ہونی شروع ہو گئی تھی جو رات تک بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی پھر رات کے وقت لوگ کولونیوں کی شکل میں سڑکوں پر گھومنے لگے اور بے قصور لوگوں پر حملہ کرنے لگے اسی رات گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک ہندو لڑکی اپنے گھر جا رہی تھی اسی بیچ اس نے دیکھا کہ سامنے سے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ ہاتھ میں تلوار لیے اور شور شرابہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ ہندو لڑکی بہت گھبرا گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگی وہ بہت سے گھروں کے دروازوں پر گئی مگر ایسی حالت میں کسی نے بھی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا ایسے میں وہ لڑکی بہت زیادہ ڈر گئی تھی پھر وہ بھاگتے بھاگتے ہڑ بڑا ہٹ میں ایک مسجد میں داخل ہو گئی یعنی کہ پھر وہ دھوکے سے ایک مسجد میں گھوز گئی اور مسجد میں چھپ کر کھڑی ہو گئی مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں اس ہندو لڑکی نے دیکھا کہ دوسرے کونے میں ایک جوان بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے یعنی کہ چراغ کی روشنی میں ایک مولانا قرآن مجید پڑھا ہے مولانا کو دیکھ کر وہ ہندو لڑکی پھر اس کے پاس گئی اور بہار کا سارا ماجرہ بتایا یعنی کہ اس مولوی کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ ایسے ایسے اپنے گھر کو جا رہی تھی مگر اس کے سامنے دنگا ہی آگئے اس لیے وہ ڈر کے مارے یہاں پر آ کر چھپ گئی پھر وہ ہندو لڑکی مولانا کو آ کر کہنے لگی کہ آپ مجھ کو بچا لیجئے آپ میری حفاظت کیجئے اگر میں اس وقت یہاں سے باہر گئی تو باہر کھڑے دنگائی مجھ کو جان سے مار ڈالیں گے اب یہ باہر کی حالات بہت زیادہ خراب ہیں ایسے ماحول میں اب میں اپنے گھر کو نہیں جا سکتی اس لیے اب میں رات بھر یہی پر رہ کر رات گزارنا چاہتی ہوں پھر وہ ہندو لڑکی ہاتھ جوڑ کر مولوی سے کہنے لگی کہ مولوی صاحب میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ مجھے یہاں رات بھر ٹھیرنے کی اجازت دے دیں پیارے دوستو لڑکی کی ان باتوں کو سننے کے بعد مولوی صاحب اٹھے اور دروازے پر پہنچے اور باہر کا ماجرہ دیکھنے لگے مولوی صاحب نے دیکھا کہ باہر کی حالات واقعی میں بہت زیادہ خراب ہیں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں میں لٹ لیے ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہاتھوں میں تلوار لیے مسجد کے باہر کھڑے ہیں اندر آ کر اس لڑکی کو مسجد میں ہی ٹھیرنے کی اجازت دے دی اب وہ ہندو لڑکی مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھ گئی وہی مسجد کے دوسرے کونے میں مولانا صاحب پھر سے قرآن مجید پڑھنے میں مصروف ہو گئے یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا اس مولانا کے سامنے ایک چراغ رکھا ہوا تھا جو جل رہا تھا اب ادھر وہ لڑکی مسجد کے دوسرے کونے میں بیٹھی مولانا صاحب کو دیکھی جا رہی تھی تب ہی اس لڑکی نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے قرآن مجید پڑھنے کے دوران اپنی انگلی کو اس چراغ میں ڈال دیا اور اپنی انگلی کو جلانے لگے پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے اپنی انگلی کو چراغ سے باہر نکال لیا اور پھر وہ قرآن مجید پڑھنے لگے پیارے دوستو تھوڑی دیر کے بعد لڑکی نے پھر دیکھا کہ وہ مولانا صاحب پھر سے وہی کام کرنے لگے ہیں یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگلی کو چراغ میں ڈال رکھا ہے تھوڑی دیر جنلے کے بعد میں واپس اس انگلی کو باہر نکال لیا یعنی کہ اپنی انگلی کو پیچھے کر لیتے ہیں اور پھر سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کونے میں بیٹھی وہ لڑکی یہ تمام ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی اور سوچنے لگے کہ یہ مولانا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا جو بار بار اپنی ہی انگلی کو آگ میں جلا رہا ہے خیر پیارے دوستو پھر ایسے سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی یعنی کہ اس لڑکی کو نید آ گئی پھر پوری رات ایسے ہی نکل گئی اور صبح ہو گئی صبح مولانا اٹھے مجید کے دروازے پر گئے اور انہوں نے باہر کے معلومات کو دیکھا مولانا دیکھا کہ اس وقت باہر کے سارے دنگائی وہاں سے جا چکے ہیں پھر وہ مولانا صاحب اس لڑکی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بہن اٹھو ابھی ہماری نماز کا وقت ہو رہا ہے ابھی تھوڑی ہی دیر بعد سارے نماز ہی آنے والے ہیں اس لیے اب تمہارا یہاں پر رکنا اب مناسب نہیں ہے کیونکہ اگر لوگوں نے تم کو یہاں پر دیکھ لیا تو لوگوں میں بدغومانی پیدا ہو جائے گی لوگوں میں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا اس لیے اب تم جلدی کر کے یہاں سے چلی جاؤ اور میں نے باہر جا کر بھی دیکھا ہے ابھی باہر کے حالات بھی نورمن ہیں باہر کا راستہ بھی صاف ہو گیا اب آپ آسانی سے اپنے گھر کو جا سکتی ہو آؤ اب میں تم کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں یہ سن کر اس ہندو لڑکی نے کہا کہ اگر باہر کا راستہ صاف ہو چکا ہے تو اب مجھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر میں جانے سے پہلے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ اس کا جواب دے دیں پھر مولانا صاحب کہنے لگے کہ پوچھے بہن کیا پوچھنا چاہتی ہو تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ مولانا صاحب آپ بھی بتائیے کہ آپ پوری رات اپنی انگلی کو چراغ میں جلانے کی کیوں کوشش کر رہے تھے تو یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے کہ بہن اس کے بارے میں آپ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے کیونکہ میرا ذاتی معاملہ ہے اس لیے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ جب تک آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی اس لیے مولانا صاحب کو اس کے بارے میں مجبوراں بتانا پڑا پھر مولی صاحب کہنے لگے دیکھو بہن بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر رات میں شیطان نے مجھے بہکانا شروع کر دیا تھا اس لیے میرے دل میں پھر نفسانی خواہشات اُبھرنے لگی تھی یعنی کہ تمہیں دیکھ کر میرے دماغ میں گلت گلت اور گندے گندے خیالات آنے شروع ہو گئے تھے اور وہ مجھ کو بیچین کرنے لگے تھے اس لیے فوراں مجھ سے میرے دل نے کہا کہ اگر تم برا کام کرنے لگے تو وہ کل قیامت کے دن میں جہنم کی آگ میں تجھے جلنا پڑے گا جو اس دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ بھین کر ہوگی اس لیے میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ چکھانے لگا اور اپنے نفس کو کہنے لگا کہ اگر تجھ میں اس آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی قوت ہے طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے تم جو چاہے وہ کر لو اگر تم اس کو برداشت کر سکتے ہو تو تم یہ گناہ کر لو اسی وجہ سے رات میں جب جب میرے دل میں غلط اور گندے خیالات آئے تب تب میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا اور نفس کو آگ کا مزہ چکھاتا رہا اور آپ کی تپش دیکھ کر میرا نفس غلط کام کرنے سے رکتا رہا ایسے کرتے کرتے میں پوری رات گزر گئی اور پیارے دوستو یاد رکھیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یعنی کہ ایسے کوئی بھی کام جس کو کرنے کا ہمارا دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور ہم سوچیں لگ جائیں کہ اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو اللہ کے یہاں میری سخت پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں پر مجھے سخت سزا ملے گی اس خوف کی وجہ سے اس در کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ ہم اس غلط کام کو کرنے سے رک جائیں تو یاد رکھیں ایسے شخص اللہ کو بہت پسند ہے پیارے دوستو یاد رکھیں اسی کو کہتے ہیں تقوی کی زندگی اسی طرح لذتوں خواہشتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے مگر آج کل تو لوگ غلط کو اور گناہ کرنے کے موقع کو تراشتے رہتے ہیں آج کل تو لوگوں کے لیے چاہت ہوتی ہے کہ اگر ہمیں غلط کام کرنے کے موقع مل جائے تو مزا جائے اور ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی سوچ سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ